نمسکار دوستوں آپ سبھی کا پالمیسٹی گین چینل میں بہت بہت ساگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یک یوگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر یہ یوگ آپ کے ہاتھ میں بنتا ہے تو آپ کو ماں لکشمی کی بشیس کرپا ہوتی ہے اور آپ کے اوپر صدیو ماں کی درشتی بنی رہتی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو پچھند آتی ہے آپ کو تکرپے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکہوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکھا ہے ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا ٹیچمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں تو دوستوں سب سے پہلے یہ مہا لکشمی یوگ اگر آپ کے ہاتھ میں بنتا ہے آپ اپنے جیون کال میں ہر وہ سکھ سو بدھائیں پرابت کریں گے مان سمان اور یس کی پرابتی کریں گے سب سے پہلی یہ دیکھتے ہی وہ بنتا کیسے ہے یہ ہماری مڑبند کی ریکھا ہے مڑبند کی ریکھا کے ساتھ بھاگ ریکھا چلتی ہو یہ بھاگ ریکھا چلتی ہو اور یہ بھاگ یہ سنی کا جو فنگر ہے یہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے اور لمبی ہونی چاہیے اور سنی کا پربت سمانی روپ سے اٹھا ہونا چاہیے ایسی لوگ اپنے جیون کال میں وہ ساری سکھ سبجھائے پرابت کرتے ہیں کیونکہ بھاگ ریکھا ایک سفلتہ کی کنجی ہے ایک آپ کی لکش کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کے ہر منو رت کو پورا کرتی ہے کہتی ہے آپ کے ہاتھ میں بھاگ گئے تو کرم کرنے کے ضرورت ہے سفلتہ آپ کے ساتھ لگتی ہے اگر بھاگ ریکھا ہی پربل ہے تو آپ اپنے اس وہ چاہیوں پر عوض پہنچ جائیں گے اگر بھاگ ریکھا جیسے کہ آپ کی روزگار کے بارے میں بتاتی ہے آپ کے کیریئر کے بارے میں بتاتی ہے آپ کے بیجنس کے بارے میں بتاتی ہے اگر یہ بھاگ ریکھا سفل ہوتی ہے تو آپ اپنے جیون کال میں ہر وہ سکھ سبجھائے پرابت کریں گے ہر وہ لکش پرابت کریں گے جو آپ کی ایک سکھر کی طرف لے کے جاتی ہے اسی کے ساتھ ہم یہ سورج کا پھنگر دیکھتے ہیں یہ ہماری سورج کی انگلی ہے اور یہ سورج کی انگلی یہ سورج کا پربت ہے یہ سورج کا پربت اٹھاؤنا چاہیے اور سورج کی ایک ریکھا یہ سورج کی ریکھا یہ چندر پھشیتر سے سورج کے پربت تک پہنچ لی چاہیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ہر وہ لائف میں ایسے بکت جو جنم لیتے ہیں لکشمیوان ہوتے ہیں پروپکاری ہوتے ہیں سماج کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں سماج کے ہیت میں سوچنے والے ہوتے ہیں اور سماج میں راج کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ چندرمہ ایک من ہے من ہماری چھاؤں کا ایک پربیش ہوتا ہے ایک کلا دیتا ہے اور یہ چندرمہ کے ساتھ اگر آپ کی سورج ریکھا نکلتی ہے سماج میں ایسے لوگ جانے جاتے ہیں ایک اطل سمپدہ کے مالک بنتے ہیں ہر وہ ان کو نیم پھے ملتا ہے ایک پہچان بنتی ہے اور ایسے لوگ اپنے جیون کال میں ہر ایک دھرماتما کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ لکشمی وان ہوتے ہیں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے مالکشمی کی ان کو پر بیسیس کرپا ہوتی ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات